ایک بار کی بات ہے راجہ اکبر و بربل دربار میں بیٹھے کچھ اہم معاملوں پر چرچہ کر رہے تھے تب ہی بربل نے اکبر سے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیادہ تر پوش جوروں کے گلام ہوتے ہیں اور اپنی پتنیوں سے ڈر کر رہتے ہیں بربل کی یہ بات راجہ کو بالکل بھی پسند نہ آئی انہوں نے اس بات کا ویروت کیا اس پر بربل بھی اپنی بات منوانے پر اڑ گئے انہوں نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنی بات کو صد کر سکتے ہیں مگر اس کی لئے راجہ کو پرجہ کے بیچ ایک آدیش جاری کروانا ہوگا وہے آدیش یہ تھا کہ جس پوش کے اپنی پتنی سے ڈرنے کی بات سامنے آئے گی اسے دربار میں ایک مرگی جمع کرانی ہوگی راجہ بربل کی اس بات پر تیار ہو گئے اگلے ہی دن پرجہ کے بیچ آدیش کرایا گیا کہ اگر یہ بات صد ہو جاتی ہے کہ کوئی پوش اپنی پتنی سے ڈرتا ہے تو اسے دربار میں آ کر بربل کے پاس ایک مرگی جمع کروانی ہوگی پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بربل کے پاس دھیرو مرگیاں اکھٹا ہو گئی اس ایکڑو مرگیاں محل کے بگیچے میں گھومنے لگی اب بربل راجہ کے پاس پوچے اور بولے مہاراج محل میں اتنی مرگیاں اکھٹی ہو گئی ہیں کہ آپ ایک مرگی کھانا کھول سکتے ہیں اسی لیے اب آپ اس آدیش کو واپس لے سکتے ہیں مگر مہاراج نے اس بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اور محل میں مرگیوں کی سنکھیاں دیرے دیرے اور بھی زیادہ بڑھنے لگی اتنی ادھک مرگیاں محل میں جمع ہو جانے کے بعد بھی جب راجہ اکبر بربل کی بات سے سیمت نہیں ہوئے تو بربل نے اپنی بات صد کرنے کے لیے ایک نیا اپائی نکالا ایک دن بربل راجہ کے پاس گئے اور بولے مہاراج میں نے سنا ہے کہ پڑوس کے راجہ میں ایک بہت ہی خوبصورت راجکماری رہتی ہے اگر آپ چاہے تو کیا میں آپ کا رشتہ وہاں پکا کر آؤں یہ سنتے ہی راجہ چوک اٹھے اور بولے بربل تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو محل میں پہلے سے ہی دو مہارانیاں موجود ہیں اگر انہیں اس بات کی بنک بھی لگی تو میری خیر نہیں ہوگی یہ سن کر بربل نے ٹپاک سے جواب دیا چلیے مہاراج پھر تو آپ بھی میرے پاس دو مرگیاں جمع کرا ہی دیجئے راجہ بربل کا ایسا جواب سن کر شرما گئے اور انہوں نے اپنا آدیس اسی وقت واپس لے لیا دوستو اکبر بربل کی اس کہانی سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے کہ باتوں کی چطورائی سے ہم کسی بھی بات کو منوا سکتے ہیں جرورت ہے تو بس بربل کی طرح چطورائی سے اپنا پک شکرنے کی